بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ٹین کلاس فزیکس کی جو نیو بک ہے اس کا یونٹ نمبر ٹین کا نمیریکل نمبر فائف سکس اور سیون سالو کریں گے اور اس سے پہلے جو نمیریکل ہیں نمیریکل نمبر وان ٹو ٹری اور فور وارڈی اپلوڈیڈ ہیں اور انشاءاللہ میں آج سے ریگولر ویڈیوز بناوں گا باقی نیکس چپٹرٹ کے بھی جو ہے وہ ایکسائزز کے کسٹنز اور نمیریکل بھی اپلوڈ کیے جائیں گے تو چلیں سٹارڈ کرتے ہیں سٹیٹمنٹ پہلے پڑھتے ہیں پھر آپ کو بڑے آسانی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو if 10 ویڈیوز آر پروڈیوز on a long stretch string of length 1 میٹر ٹھیک ہے چلیں میں پہلے سٹیٹمنٹ پڑھ لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں what is wavelength of the waves what will be frequency of the wave if speed of waves is 12 میٹر per second اب 12 سے understand کریں 2-4 منٹ بچو ایکسٹرا لگ سکتے ہیں لیکن آپ نے اچھے سی understand کرنا ہے تو تھوڑا سا time آپ بھی شک پرشان نہیں ہونا اس سے ٹھیک ہے if 10 waves are produced تو waves کتنی پروڈیوز ہو رہے ہیں تلے ہم ساتھ ساتھ data note کرتے ہیں تو waves کو بچو ہم number of waves کو کہتے ہیں n سے denote کرتے ہیں اور number of waves کتنی ہے 10 اچھا waves are produced on a long stretch string of length 1 میٹر اب جس string یا جس رسی کے اپر وہ waves produce ہو رہی ہیں اس کی length کتنی ہے 1 میٹر تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں length اور length کو ہم L سے یہاں پر denote کریں گے اور وہ کتنی ہے 1 میٹر what is wave length of the waves اب wavelength کو بچو ہم اس سیمبل سے denote کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں lambda ٹھیک ہے یہ ہم نے find کرنا ہے اور اس کے بعد what will be frequency of the wave frequency کو بچو ہم small f سے represent کرتے ہیں اور یہ ہم نے find کرنی ہے if speed of waves is 12 میٹر پر سیکن اور speed کتنی ہے wave کی 12 میٹر پر سیکن تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو بچو ہم نے 7 سٹیٹمنٹ کو پڑا اور 7 note کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم نے اس question میں مارا target دو چیزیں ہیں number 1 wavelength اور number 2 frequency تو مارا problem solve ہو جائے گا چلیں دیکھتے ہیں ہم کیسے solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے wavelength find کرنی ہے تو بچو آپ کو تھوڑا سا concept clear ہونا کو دیکھ لیں اس میں جو اوپر آپ کو دو ڈاٹ سے نظر آ رہے ہیں لکھا ہو ہے crust اور آگے بھی اس کے لکھا ہو ہے crust تو wave کے جو اوپر پورشن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں crust اور دو crust کے درمیان جو distance ہوتا ہے بچو اس کو بولتے ہیں wavelength یا lambda اسی طرح جو نیچے وہ دو اور دو trough کے درمیان بھی جو distance ہے اس کو بولتے ہیں wavelength یعنی wavelength دیکھیں خود دو word wavelength wave کی length ٹھیک ہے wavelength کیسے یہاں پر find ہوگی یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا understand کرنا ہے wavelength کو ہم لکھتے ہیں جی کہ اس string کی total length کتنی ہے اور divided by number number of waves یہ ہمارے پاس formula ہے میں formula آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تھوڑا پرشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ formula کیسے بننا ہے تو دیکھیں پہلے آپ دیکھ لیں length کتنی تھی مارے پاس 1 meter اور number waves کتنی ہے 10 1 divided by 10 ام نے یہ کر لیا اس کو سائٹ پہ آپ دیکھیں 20 by 10 لکھا 2 لکھ اس logic کو آپ سمجھ رہے پھر آپ کو یہ سمجھ جائے گی آپ suppose کر لیں کہ آپ کے پاس 20 mobile phones ہیں اور آپ نے 10 students کو دینا ہے 20 آپ کے پاس mobile phones ہیں اور آپ نے 10 بچوں کو دینا ہے تو مجھے بتائیں کہ 20 mobile جو آپ کے پاس mobile phones وہ 1 بچے کے پاس کتنے جائیں گے 20 ہیں total آپ کے پاس 10 بچے میں divide کرنے تو آپ کیا کریں گے 20 total mobiles ہیں 10 پہ divide is equal to 2 موبائل ہر student کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس ہمارے پاس یہاں پر جو total length تھی نا اس string کی total length کتنی ہے ٹھیک ہے اس کو divide کرتے number of wave سے یعنی کہ اس پوری length میں اس پوری رسی میں کتنی waves produce ہو رہی ہیں وہ 10 ہو رہی ہیں تو جب ہم پوری اس رسی کی length کو 10 سے divide کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو length آئے گی وہ ایک wavelength آز آئے گی ایک wave کی length بنے گی یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میں دوبارہ سے concept of clear کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس ایک پوری wave ہے اس پوری wave کی length کتنی ہے وہ آپ کے پاس 1 meter اب پوری length ہے 1 meter 1 divided by 10 کریں گے تو ایک کا جو answer آئے گا وہ 1 wavelength ہوگی مارے پاس تو یہ statement میں کہا گیا تھا یہ ہم نے find کرنی ہے تو ہمارا answer آجائے 0.1 meter اب اسی طرح ہم نے frequency find کرنی یہ تو easy ہے یہ آپ کو جلدی سمجھ جائے گا frequency کے لیے آپ کے پاس یہ formula v is equal to f lambda اور یہ پر آپ نے کیا کرنا ہے frequency find کرنی ہے تو lambda f کے ساتھ divide multiply ہو گیا ہم کیا کرتے ہیں f کو لکھ لیتے ہیں v over lambda v value statement given 12 lambda value 0.1 اور دیکھ لیتے ہیں v value 12 ہے تو یہ آپ نے دونوں کو کیا divide کیا divide کرنے سے 120 answer آیا اور frequency unit کیا ہوتا hertz تو یہ آپ کا numerical problem solve ہو جاتا ہے اب اسی طرح باقی easy ہیں بچو پرشان نہیں ہو نا آپ نے ٹھیک ہے اب numerical 6 کیا rise statement کو پہلے پڑھتے ہیں in a ripple tank of length 1.6 meter ایک ripple tank ہے اس کی length کتنی ہے 1.6 meter waves cover this length in 2 seconds اور waves میں کتنا time لے ہیں 2 seconds if distance between two consecutive troughs is 20 centimeter then find the number of waves frequency of wave and their time period 3 چیز ہیں دیکھیں data note کرتے پھر آپ کچھ سمجھ آئے data میں سب سے پہلے وہ کہتا in a ripple tank of length 1.6 meter تو یہاں پر length کو بچھو آپ سے denote l سے denote کریں یہ آپ کی جائز ہے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں وہ کتنی ہے 1.6 meter waves cover this length in 2 seconds time کتنا 2 seconds ٹھیک ہے اچھا if the distance between two consecutive trough is 20 centimeter یہ آپ نے یہ سمجھ ہے وہ کہتا 2 trough کے درمیان جو distance ہے 20 centimeter ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 trough یا 2 crust ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا اس کو بولتے ویولیند ویولیند سے represent کیا جاتے تو اس نے ڈریک لی نہیں دیا تھوڑا confuse کی ہے تو یہ پر distance between two consecutive trough یہ actually wavelength ہی ہے تو ہم اس کو لکھیں گے lambda is 20 centimeter آپ چونکے دیکھیں اوپر meter unit use ہوا . second بھی S centimeter S unit نہیں ہے تو اس کو meter میں convert کریں گے تو centimeter سے meter میں جانے کے لیے آپ نے 20 کو 100 سے divide کرنا ہے تو یہ 0.2 meter آج گا لائے گرام میں آپ دیکھ کنزیکٹیو مین جو بلکل اس کے بعد آ رہا ہو اس کو کنزیکٹیو کہتے ہیں تو ای تنگ یہ کنزیکٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہو یہاں تک ہم نوڈ کیا تا 20 centimeter then find the number of waves number of waves n سے represent کرتے ہیں یہ find کرنا ہے and frequency of waves frequency کو f denote کرتے ہیں یہ find کرنا ہے and their time period time period کی جب بات ہوتی ہے तो capital T आप लिख ने target कितने 3 چیزوں का target है دیکھیں कैसे find कर सब से पहले हमारा target frequency हो गी ठीक है तो frequency कि अगर आपको formula या दो v is equal to f lambda तो देखें लेकिन यहाँ पर कि हमारे पास v तो नहीं थी हम v पहले find करेंगे तो v का मारे पास स्टेट्में में given 1.6 टाइम 2 सेकेंड था एक दफा फिर देख लेते 1.6 पास स्टेट आगी है आप अमारे लिए frequency find करना असान v is equal to f lambda f आप ने find करना lambda को दुसरी तरफ divide कर d f is equal to v lambda v आप अभी भी find किया ओपर 0.8 और lambda की value आप given थी ये देख लें दाफा ये 20 उसको हमने convert किया था 0.2 meter आगया था तो जब आपने दौनों को divide किया तो 4 hertz आपका ये frequency आगी है ठीक है आप 700 solve करें ताकि आपको जएदा अच्छे से understand हो अब आपने दूसा तीन चीज़ों का target था एक target complete हो गया अब दूसा target time period find करते है time period reciprocal होता है frequency का inverse ये नहीं के frequency तो ये देखे 1 over f इसका ये formula t is equal to 1 over f f तो आपने भी find किया 1 over 4 1 over 4 divide करेंगे 0.25 second ये time period second लेकिन तो ये आपका time period भी आगया दो target complete होगे last target है जी मारे पास number of waves ये देख लेते है अब number of waves कैसे find करने है ये ज़रा आपने देखना है यहाँ पर frequency equal होती है ये एक formula आपने याद रखना है कि number of waves ये आपने frequency की definition steady की होगी number of waves per unit time इसको बोलते है frequency तो हमने यहाँ पर number of waves find करने है पहले तो frequency को लिख लिए f number of waves को n और time को t हमने n find करने है t दे डिवाइड हो रहा है f के साथ जाके multiply हो जाएगा और n को इदे लिख लेते है f o t को इदे लिख लेते है अब f की value हमने find की वी है 4 t मारे पास 2 है दोनों को multiply करें तो 8 number of waves कितनी आगी 8 waves आगी तो यह मारा complete हो गया target इसी तरह बचो अब numerical number 7 की तरह move करते है और यह छोटा सा बहुत जिल्दी अच्छा सा आता हो calculate the frequency of red light of wavelength 700 nanometer in vacuum बहुत एजी है आपने बिल्कुल परशान नहीं नहीं देखना आपको समझा देग calculate the frequency data note करते है frequency वो कहता है जी find करें calculate the frequency frequency आपने लिख लिया note find करनी है of red light of wavelength 700 nanometer अब wavelength कितनी है 700 nanometer तो चूँके nanometer आमने ऐसा unit पर focus करना है meter तो nano को बीच में से खतम करना है तो बच्छो nano को खतम करने के लिए आपने क्या किया nano किसके एक उलत है 10 रिज़ पावर माइनस 9 के बाकी आपने as it is लिख दिया अच्छा अब यहां पर statement में एक और चीज़ है hidden है छुपी हुई है बाराल वो आपको समझ आज़ तो आपको American problem solve हो जाएगा वो क्या चीज़ है आप जरा अगर focus करें आपके पास एक formula होता है V is equal to F lambda F भी आगए lambda भी आगए V missing है V statement में कहाँ पर लिखा हुई कैसे पता चाल रहा तो देखें जब उसने कहा है कि red light half wavelength 700 nm in vacuum तो light की जो speed होती है vacuum है चाहिए वो red light है yellow है कोई भी light है light की जो speed है vacuum है बचो वो होती है V is equal to 3 multi-plattern as power 8 meter per second ठीक है तो यह आपको चीज़ पता चल गी अब बहुत easy हो गया है V is equal to F lambda आपने F find करना है lambda को divide कर दें और F is equal to V our lambda अब V की value आपके पास है 3 multiply 10 is power 8 और lambda की value है 700 multiply 10 is power minus 9 यहाँ पर देखें अब मैंने क्या की है बचो आपको यहाँ पर बिल्कुल बचों की तरह समझा है यह देखें 3 को मैंने 700 से अलग से divide किया यह दुनों digits है और जो दुनों 10 is power है ना उन दुनों को मैंने अलग कर दिया 10 is power 8 और 10 is power minus 9 अब असान क्या करें आप असानी से calculator ठाएं और 3 divided by 700 करें तो यह आजाएगा 0.00428 और जो देखें 10 is power 8 है और नीचे 10 is power minus 9 है यह minus 9 उपर जाके plus 9 हो जाएगी तो यह आजाएगा 0.00428 multiply 10 is power 17 अब आपने क्या करना है यह जो point है आपका इस point को आपने shift करना है non zero digit के आगे 4 के आगे तो आप left side से जब move करके आएगे digit point को आप ले के आएगे 4 के आगे तो कितने digit move करके आएगे 1, 2, 3 ऐसे आजाएगा 4.28 multiply 10 is power 17 थी अगर आप left से move करके आते है तो आपने minus 3 उपर करना है तो यह आजाएगा 4.28 multiply 10 is power 14 frequency है तो इसका unit hertz है तो बचो यह आपके तीनों miracle problem solve हो गए है इंशालला मैं कल ही जो है वो आपके next unit के medical problem भी upload करूँगा और इंशालला conceptual questions भी upload करूँगा और बचो अपना बहुत सारा हया रखेगा अल्लाहफेज